موسیقی خالہ کی عمر کتنی ہے سکسٹی کے قریب ہیں اور وزن کتنا ہوگا ان کا نو سٹون ہوگا نو سٹون اچھا یہ بتائیے ان کے صرف مسوڑے سوجے ہوئے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے مسوڑے سوجہ جاتے ہیں مو بھی کافی سوجہ جاتا ہے کیونکہ دار بھی خراب ہے ادھر سے ان کا مو سوجہ جاتا ہے دار نکالی ہوئی ہے درد ہے کیا اس میں انفیکشن ہے کیا ہے دار کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے میں شیئے رہا کہ مو نہ ہوتا ہے جس کے لامی پر اینسلین لیے ہیں تیبلٹ بھی لیتی ہیں مو انسلین کے لیے أو تیبلٹ بھی لیتی ہیں سکر اس کے علاوہ ان کا کولیسٹرول ہے کولیسٹرول ہے ان کو؟ جی کولیسٹرول کی ٹیبلٹ بھی لیتی ہے اچھا اس کے علاوہ کوئی اور میڈیسن لے رہی ہے اچھا بائی پاس کب ہوا تھا ان کا؟ وہ ان کا پچھلے سال ہوا تھا ایک سال ہو چکا ہے اچھا بائی پاس ہوا تھا ان کا؟ جی اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر کو بتایا ہے؟ جی جی دکھایا ہے ان کا آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے؟ البرکہ ٹسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانچیں البرکہ ویلت فیر ٹسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید توشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹسٹ آپ کی زکاة، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ دور ٹو دور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس ساہرو افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنی زکاة البرکہ ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے 0121-6677-399 بہن میوش ہے برمینگم سے ان کی خالق گمز کی پرابلم ہے نہیں مسوڑوں کی پرابلم ہے اور اس میں ان کے داروں میں انفیکشن ہو جاتا ہے اس کی ایک وجہ رو نے بتائی کہ ان کو شوگر بھی ہے شوگر ان کی ہائی رہتی ہے دیکھیں جن کی شوگر ہائی رہتی ہے خاص طور پر ان کے مسوڑے بہت کمزور ہو جاتے ہیں ان کے مسوڑوں سے خون بھی آتا ہے اور کوئی چیز کھائیں تو خون اس میں بھی محسوس ہوتا ہے اب اس کے لیے کیا ہے دیکھیں ایک بتا رہی تھی کہ بہترین چیز یہ ہے کہ آپ سرسوں کو تیل لے لیں اور نمک لے لیں سرسوں کو تیل اور نمک آپ ریڈ سالٹ لیں گے وہ اس کے اندر اچھی طرح مکس کریں اس کو اپنے مسوڑوں پر لگا دیں انفیکشن کے لیے بہترین چیز ہے ایک کام یہ ہے دوسرا علاج یہ ہے کہ آپ حلدی کا پانی بنائیں اس کو حلدی کے چائے بنائیں اس کے اندر اس کو کلیاں کریں یہ بہترین ہے تیسرا علاج یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت کلونجی کا تیل اور میتھی دانا اس کو مکس کریں اور اس کے اندر یعنی ایک چمچ کلونجی کا تیل لے لیں اور ایک چمچ جویں میتھی دانا لیں اس کو پورے موہ پر لگا دیں انشاءاللہ اس سے کافی فاقہ ہو جائے گا اگر نہ ہو تو مجھے دوبارہ کال کر کے مجھے بتلائیے گا مجھے تیسي